سبزیوں پر بات کریں گے اور کون سی بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کہہ کر سکتے ہیں آج کی جو ویڈیو کا انوان وہ میریچ ہے میریچ کس موسم میں لگائی جاتی ہے اس پر کن کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے اور ان اس پر کس بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے نئے آنے والے حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اپنے دوست حباب کے ساتھ شیئر لازمی کریں شکریہ مرچ کو ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ایک خاص اہمیت حاصل ہے ہماری جو ہنڈیا ہے وہ میریچ کے بغیر نام مکمل ہے میریچ کا نابت آتی نام کیپسی کم ہے یہ پوری دنیا کے اندر ستارہ لاکھ چھے اتر ہزار ہیکٹر رکبے پر کاشت کی جاتی ہے جس سے اکتر لاکھ بیاسی ہزار ٹن میریچ حاصل کی جاتی ہے پانچ بڑے ملک ہیں جو میریچ کی کاشت اپنے ملک میں کرتے ہیں اور پھر دوسرے ملکوں کو بیجتے ہیں ان میں آ جاتا ہے انڈیا چائنہ سپین میکسیکو اور پاکستان انڈیا جو اپنا حصہ ڈالتا ہے دوسرے ملکوں کو بیجنے کے لیے اس کا حصہ 26% ہے چائنہ 20% میکسیکو 18% سپین 9% اور پاکستان 8% جو میریچ ہے وہ باہر کے ملکوں کو بیجتے ہیں اور ذرہ مبادلہ کماتے ہیں پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے اندر یہ 48000 ہیکٹر رکبے پر کاشت کی جاتی ہے جس سے ہم 90000 ٹن میرچ حاصل کرتے ہیں یہ ہو گیا میرچ کا چھوٹا سا تعرف اب ہم اس کی کاشت کے لیے جو آبو ہوا جو درجہ حرارت ہمیں ریکوائر ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں میرچ کی نشنما اور بڑھوتری کے لیے 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے سورخ میرچ کی کوالٹی اور اچھی پیداوار کے لیے خوشک موسم درکار ہوتا ہے اگر درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہن جاتا ہے تو آپ کے جو پودے ہیں وہ اپنی گروہت روک دیتے ہیں اور وہی روک جاتے ہیں اگر پنیری کی بات کریں تو پنیری 18 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت ہو اور آپ لگائیں تو اس کا اگاؤ بہت اچھا ہوتا ہے اگر درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ جاتا ہے تو آپ کی جو پنیری ہے اس کا اگاؤ نہیں ہوگا اگر آپ نے میرچ کی فصل لگائی ہے اور درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ گیا ہے اور آپ کے جو پودے ہیں ان پر پھول جو لگے ہوں گے وہ سارے جڑ جائیں گے پھول جڑنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو پودے کی گروہت ہے وہ رک جائے گی یہ جو میرچ کی فصل ہے یہ کورے کو بھی برداشت نہیں کرتی اس لیے جب کورا پڑتا ہے تو بے موسمی جو فصل لگاتے ہیں میرچوں کی وہ ٹنل میں لگائی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی پنیری کس موسم میں لگائی جاتی ہے کس مہینے میں لگائی جاتی ہے گیتی اور بہاریا فصل کی پنیری اکتوبر کے آخری ہفتے سے لے کر نومبر کے آخری ہفتے تک لگائی جاتی ہے اس پنیری کو فروری میں کھیت میں منتقل کر دیا جاتا ہے جب کورے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے نرسری کو کورے سے بچانے کے لیے ہم ٹنل کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ پہ چھتی فصل لگانا چاہتے ہیں تو وہ مئی جون میں پنیری کاشت کریں گے اور جون جلائی میں کھیت میں منتقل کریں گے لیکن اس فصل کے اندر وائرس اور پھپوند والی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی سوال کی صورت میں نیچے کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں